اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اکثر خواتین مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ان کی پرگنسی کو سات آٹھ ہفتے ہو چکے ہیں ان کے بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں آئی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں آج کل ویسی ہی پرگنسی کنسیف کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اگر کنسیف ہو بھی جائے تو موسلی خواتین کو مسکریز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تو بچے کی گروتھ رک جاتی ہے یا پھر ہارٹ بیٹ نہیں آتی اور ڈاکٹر بھی آٹھ نو ہفتے تک ہی ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد بچے کو ابورٹ کرنے کی ایڈوائز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ضروری باتیں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کا مسکریز ہو چکا ہے اور آپ نیکس پرگنسی پلان کرنا چاہتی ہیں یا ابھی آپ نے پرگنسی کنسیف کی ہے تو ان باتوں کو فالو کریں ان ٹپس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کو دوبارہ سے مسکریز کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا سکیپ مت کیجئے گا میں ہوں ڈاکٹر سوبیہ الہی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک فرسٹ او فال نارملی پرگنسی کے سکس ویس تک بچے کی ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہارٹ بیٹ آٹھ سے نو ہفتے تک بھی آ سکتی ہے یہ بھی نارمل ہے دس ہفتے کے بعد بچے کی ہارٹ بیٹ کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے دس ہفتے کا مطلب ہے کہ پینڈنسی کے دھائی مہینے گزر چکے ہیں اور اگر اس وقت تک بھی بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میس کیریچ ہو چکا ہے اور ایسے کیسز میں ڈاکٹر یا تو آپ کو ڈین سی کا مشورہ دیتے ہیں یا پھر آپ کو میڈیسن کے ثرور ابورٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو پہلے نیبر میں آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا پہلے میس کیریچ ہو چکا ہے اور آپ دوبارہ سے کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو دو سے تین ماہ پہلے ہی آپ کو فولک ایسڈ لینا سٹارٹ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بچے کی گروہت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے فولک ایسڈ 5 ایم جی کی ایک ٹیبلٹ آپ کو ڈیلی لینی چاہیے کیونکہ یہ بچے کی گروہت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے یہ بچے کی ہارٹ بیٹ لانے کے لیے میس کیریچ سے بچانے کے لیے اگر آپ پہلے دفاع بھی کنسیو کرنا چاہیے ہیں تو تب بھی آپ کو فورک ایسڈ 2 سے 3 ماہ پہلے سٹارٹ کر دینا چاہیے نمبر 2 پر آتا ہے یوز آف لوپرین جی ہاں اگر آپ کا پہلے میس کیریچ ہو چکا ہے یا آپ کو بار بار میس کیریچز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ نیکس پرگنسی پران کر رہی ہیں نیکس پرگنسی کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو جیسے ہی آپ کو پرگنسی کنسیو ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لوپرین 75 ایم جی کی ایک ٹیبلٹ ڈیلی لینا سٹارٹ کر دیں کیونکہ یہ آپ کے خون کو پدلا کرتی ہے دیورنگ پرگنسی خواتین کا خون گاڑا ہو جاتا ہے اس میں کلوٹنگ کی ٹینڈنسی انکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلڈ سپلائی جو بچے کو خوراک اور نیوٹرنس مہیا کرتی ہے اس کے اندر کلوٹنگ ہونے کی وجہ سے بچے کو پروپرلی خون نہیں مل پاتا خون کی سپلائی نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے اس کو پروپر نیوٹرنس اور اکسیجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے گروہ رکھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ہارٹ بیٹ بھی نہیں آتی سو اگر آپ پریگنسی کنسیو کر لیتی ہیں تو آپ کو فورا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لوپرین 75 ایم جی کی ایک ٹیبلٹ ڈیلی لینا سٹارٹ کر دینی چاہیے تاکہ یہ آپ کو خون کو پتلا کر دے تھن کر دے اور آپ کے بچے کو پروپر بلیڈ سپلائی ملتی رہے اور اس کی گروہ کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے نمبر تھری پر ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ سکین کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو 5-6 ویک میں بچے کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک سرسون کے دانی کے برابر ہوتا ہے تو اکثر اپڈومنل الٹرسون میں ڈاکٹرز بچے کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے اس لیے الٹرسون کروانے کے لیے جب بھی جائیں تو آپ کافی سارا پانی پی کر جائیں آپ نے یورین ہولڈ کیا ہو کیونکہ آپ کا یوٹرس یا آپ کی بچے دانی جو ہے وہ بلیڈر کے اوپر ہوتا ہے اور اگر آپ نے کافی سارا پانی پیا ہوگا تو تب ہی وہ بچے کو سائز سے ڈائگنوز کر پائیں گے بچے کو دیکھ سکیں گے لیکن اگر پھر بھی الٹرسون میں آپ کو تسلیح نہیں ہوتی ہے تو آپ ایک بار ٹرانس ویجانل الٹرسونڈ بھی کروا سکتے ہیں ٹرانس ویجانل الٹرسونڈ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے جس میں ویجانا کے ثروہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور یوٹرس میں بچے کو چیک کیا جاتا ہے اور ڈائگنوز کی ہارٹ بیٹ اور سیک کا بھی پتہ جال جاتا ہے اور بچے کی اگزیکٹ لوکیشن بھی ٹرانس ویجانل الٹرسونڈ کے ذریعے سے معلوم کی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو تسلیح نہیں ہوتی اگر آپ کو ڈاکٹر کوئی نیگٹیو ریمارکس دیتا ہے تو آپ کو ایک بار ٹرانس ویجانل الٹرسونڈ بھی کروا لینا چاہیے پر فور پر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کوئی ایسی بات بولتا ہے کوئی نیگٹیو ریمارکس دیتا ہے جسے آپ کو تسلیح نہیں ہو رہی یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر رہے تو صرف ایک ڈاکٹر کے بھروسے ہی مت بیٹھئے اور کوئی ایسا سٹیپ مت بٹھائیے فور اگزمپل اگر آپ کو سیون ویک پر ڈاکٹر آپ کو بولنے کہ آپ ابورٹ کروا لیں تو آپ ڈاکٹر چینج کر لیں کیونکہ آٹھ سے نو ہفتے تک ہارٹ بیٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ ہارٹ بیٹ آ کر چلی جائے تو ایسے کیسز میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر بچے کی ہارٹ بیٹ آئی ہی نہیں ہے ابھی تک تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں وہ آپ کو میڈیسن بھی دیتے ہیں گروہ کے لئے انجیکشنز بھی آپ کو لگائے جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں لیکن اگر آپ کو دو تین ڈاکٹر ایک ہی ایڈوائز کرتے ہیں تو تب آپ نیکس سٹیپ لیں جیسا وہ بولیں آپ ایسا ہی کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے اور آپ کی نیکس پرگننسی کے لئے بہتر ہوگا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوتے سے لائک کر دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پلچ سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹپک کے ساتھ تب تک لئے اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ